بڑی بڑی جی آیا نو بڑی میربانی بڑا شکریہ تے پنجاب ثقافت دھیار تے میں نو بلان لئی تاڑا بہت شکریہ عزمہ بخاری آپ نے بڑا اچھا سما باندھا آج بڑا اچھا لگ رہے مجھے وہ روز دفتر میں بیٹھ کے کام کرتے کرتے وہ سٹریس فل کام کرتے کرتے آج بڑا اچھا لگ رہے مجھے اور میں جو تقریب کے یہ دو میز باندھ تھے انہوں نے بہت اچھا سما باندھا بہت اچھا انہوں نے ہمارے سب کے لہو کو گرمائیا اور اسی طرح جنہوں نے تلاوت کی جنہوں نے نات پڑی ہنا اور جنہوں نے بھی یہ پرفارمنس آج سٹیج پہ کی وہ بچیاں جنہوں نے لڈی ڈالی اور جو عارف لہار صاحب ہیں انہوں نے جو خوبصورت سما باندھا میں سب کو دل کی گہرائیوں سے شاباش بھی دینا چاہتی ہوں شکریہ بھی بھولنا چاہتی ہوں بڑی بڑی مہربانی اور یہ ہمارے جو سکھ بھائی بہنیں بیٹھی ہیں سچی اکال جی آپ کو مجھے پتا ہے کہ آپ سب میرے سے آج پنجابی زبان میں سننا چاہتے ہیں لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ جس طرح ہم پنجاب کی ثقافت کو مناتے ہیں اسی طرح ہم سندھ کی ثقافت کو مناتے ہیں ملوچستان کی ثقافت کو مناتے ہیں خیبر پختونخوا کی ثقافت کو مناتے ہیں گلگت بلتستان کی ثقافت کو مناتے ہیں آزاد جمہو کشمیر کی ثقافت کو مناتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کا جو یہ میرا میسج ہے یہ پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں جانا چاہیے کیونکہ پنجاب جو ہے پورے ملک سے ہمیں پیار ہے ہم پاکستانی ہیں پہلے پاکستانی ہیں پنجابی بعد میں ہیں لیکن پنجاب کو پنجاب کہتے ہیں پنجاب پانچ دریاؤں کا شہر ہے صوبہ ہے پانچ دریاؤں کا اور پانچ دریاؤں کو اس نے اپنی دھرتی میں سمیٹا ہوا ہے اور وہ سہراب کرتا ہے کھیتوں کو علاقوں کو اور اس کی وجہ سے لوگ کھانا کھاتے ہیں ہمارے کھیت لہلہ آتے ہیں خوشحالی آتی ہے پاکستان میں اسی طرح جس طرح پنجاب کی دھرتی نے پانچ دریاؤں کو پورے پاکستان کے لیے سمیٹا ہوا ہے اپنے سینے پہ اسی طرح پنجاب کے لوگوں کا دل بہت بڑا ہے دل والے لوگ ہیں پنجاب ماشاءاللہ پنجابی جو ہیں اور سوفیاء کرام کی دھرتی ہے اولیاء اللہ تعالی کی وہ دھرتی ہے دل والوں کی دھرتی ہے پنجاب آپ بھی دل والے ہیں میں بھی دل والی ہوں بڑا اچھا لگا مجھے آج یہاں آ کر پنجابی زبان اتنی میٹھی زبان ہے لیکن مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ جہاں دنیا بھر میں سب لوگ اپنی اپنی زبان اپنی علاقائی زبان بولنے کے لیے بہت بیتاب بھی ہوتے ہیں اس میں فخر بھی محسوس کرتے ہیں اور پنجاب میں بھی اچھی بات ہے کہ سندھی اپنی زبان بولتے ہیں اور سندھی زبان بولتے ہیں اس میں فخر محسوس کرتے ہیں خیبر پختونخواہ میں لوگ پشتو بولتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں بلوچستان کی جو زبانیں ہیں وہ وہ بولتے ہیں فخر کرتے ہیں لیکن پنجابی جب پنجابی زبان بولتا ہے تو فخر سے نہیں بولتا بلکہ بچوں کو یا اردو سکھاتے ہیں یا انگریزی سکھاتے ہیں اور ہم سب یہی کرتے ہیں میں اپنے آپ کو بیچ میں شامل کر کے کہہ رہی ہیں لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے پنجابی زبان اتنی میٹھی زبان ہے پنجابی زبان کی شائری آپ اٹھا کے دیکھ لیں جو شائری پنجابی کی وہ مزہ آتا ہے پڑھنے کا یا سننے کا وہ کسی اور شاید زبان میں وہ اتنی وہ اس طرح سمیٹ نہیں سکتی ایموشنز کو جذبات کو تو یہ بھی ہمیں فخر ہونا چاہیے اور میں آج ماں باپ سے بھی یہ بات کہوں گی کہ اس پنجاب سے اگر آپ کا تعلق ہے تو آپ اس میں فخر محسوس کریں اپنے بچوں کو پنجابی سکھائیں انگریزی سکھائیں بالکل سکھائیں کیونکہ دنیا سے ہم نے مقابلہ کرنا ہے اردو بھی سکھائیں ہماری قومی زبان ہے سب کو بولنی چاہیے لیکن پنجاب کی پنجابی زبان بچوں کو سکھائیں ان کو اس سے ایلین نہ بنائیں اور ہمارے جو بارڈر پار پنجاب سے ہمارے سکھ بھائی بہنیں آئے ہیں میں ان کو بھی دیکھتی دنیا میں جہاں بھی ہو میں ان کو اکثر دوسرے ملکوں میں بھی دیکھتی بڑے فخر سے پنجابی بولتے ہیں ان کے بچے بھی پنجابی بولتے ہیں تو میں چاہتی ہوں ہمارے بچے بھی اس طرح پنجابی زبان کو اپنائیں ہمارے بھی پنجابی بہن بھائی اپنی پنجابی زبان کو اپنائیں اور اس کو فخر سے بولیں کیونکہ پنجابی زبان صرف ایک زبان نہیں ہے جب آپ اپنی زبان سے دور ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے روٹ سے اپنی جڑوں سے اپنی کلچر سے دور ہوتے ہیں اور دوسروں کا وہ کہتے ہیں نا کواں چلا دوسری چال ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا تو اسی طرح آج کل کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہم دوسروں کے کلچر کے دوسروں کی روایات پر چل پڑیں اور اپنی روایات کو اپنی میتھی زبان کو اپنی کلچر کو اپنے ٹرڈیشنز کو اپنی ثقافت کو ہم نے بھلا دیا ہے مجھے کبھی کبھی اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نئی نسل جو ہے اس کو انگریزی اردو میں ماں باپ بات کرتے ہیں پنجابی زبان میں اب کم بات کرتے ہیں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ ایڈ دو ورڈ آف انگسٹنکشن نہ ہو جائے کہیں یہ ایکسٹنکٹ نہ ہو جائے زبان تو میں یہ سب کو آج کہنا چاہوں گی ماں باپ کو بھی سٹوڈنس کو بھی جو طالبات ہیں طلبائیں یونیورسٹیز کے کالجز کے سکولز کے اور میرا تو دل یہ بھی کرتا ہے کہ اس کو as a subject ہمیں introduce کرانا چاہیے تاکہ بچے اس کو پڑھیں اور بولیں پنجاب کا کلچر اتنا گہرا ہے اتنا وسیع ہے پنجاب کی جو تہذیب ہے اتنی وسیع ہے مجھے تو honestly میں بہت you know blue blooded پاکستانی ہوں لیکن میں بہت thoroughbred پنجابی بھی ہوں انہوں نے بالکل صحیح کہا ازما آپ نے کوئی لفظ استعمال کیا تھا کہ جس کو خالص پنجابی کہتے ہیں اس کو آپ نے کیا کہا تھا کوئی آپ نے بڑا اچھا expression میرے لیے use کیا تھا آپ نے کہ میں بڑی پکی پنجابی بھی ہوں اور تھیٹ پنجابی ہاں بالکل میں بالکل تھیٹ پنجابی ہوں اندروں باروں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں میرا جو میری ثقافت ہے میرا کلچر ہے میری جو traditions ہیں وہ اس قدر تاریخی ہیں اس قدر زبردست ہیں کہ میں اگر گنوانا شروع کروں تو ختم نہ ہو جس طرح ہمارے پنجابی کلچر میں رکھ رکھاؤ ہے جس طرح ایک دوسرے کا عزت تقریم عدب عداب ہے بہنوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا بیٹیوں کے سر پہ چھاؤں بن جانا ماں کی عزت کرنا دوسروں کی بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کرنا یہ ہماری کلچر کی یہ ہماری روایات ہیں جن کو آہستہ آہستہ ہم چھوڑتے جا رہے ہیں اور یہ جو سیاست میں گالی گلوچ کا ماں و بہنوں کی عزت نہ کرنے کا چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہوں یہ ایک اچھی روایت نہیں ہے اس نے ہماری جڑوں کو کھوکلا کرنا شروع کیا ہے ایک لمعہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے اور ایک رواداری کا جو کلچر ہوا کرتا تھا کبھی کہ دوسرے کی بہن کو دوسرے کی بیٹی کو دوسرے کی ماں کو ہم عزت دیتے تھے وہ کہتے تھے نا ماں سانجی ہوتی ہیں بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں تو ہم ان روایات کو بھولاتے جا رہے ہیں میرے لیے بطور ماں بطور بیٹی بطور بہن میرے لیے یہ بہت لمعہ فکریہ ہے اور آپ سب کے لیے بھی ہونا چاہیے تو یہ جو ہماری خوبصورت ویلیو سسٹم ہے جو ہماری خوبصورت ایتھوس ہے روایات ہیں کلچر ہے اچھا کیا ازمہ نے اور انفرمیشن منسٹری نے میں انفرمیشن منسٹری کو بھی شاباش دیتی ہوں کہ انہوں نے آج انہوں نے آج اس کو اس خوبصورت تہذیب کو زندہ کیا اور ازمہ یہ چلتا رہنا چاہیے اس کو سکول لیول پہ کالج لیول پہ ڈسٹرک لیول پہ یونیورسٹی لیول پہ ہمیں پورے پنجاب میں اس کو مناتے رہنا چاہیے اور اس کی تشہیر کرنی چاہیے اپنی روایات لوگوں کو یاد کراتے رہنا چاہیے کیونکہ اگر خدا نخواستہ یہ روایات ختم ہو گئیں کم ہو گئیں تو آنے والی نسلوں کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ پنجابی دنیا میں کہیں بھی چلا جائے وہ پنجاب سے نکل جاتا ہے پنجابی جو وہ پنجاب سے بے شک نکل جائے پنجاب اس کے اندر سے نہیں نکلتا بہت 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 بہ